بغیر تمہید جنابے شمف تبریف صاحب سے گزاری سے کو تشریف لے آئیں جنابے شمف تبریف صاحب جھار کھنٹ سے تشریف لائیں ان سے گزاری سے کی جاری کو تشریف لے آئیں نعرہ سلوات بلند کریں آپ حضرات جشنِ علی کی خوشیہ بانانے والوں کو کعبے کا تبسم مبارک ہو صبح کے تقریباً چار دس ہونے جا رہا ہے آپ کے حوصلوں کو میرا سلام ہے ایک مطلع پڑھ رہا ہوں وہ آپ سب کے لیے ہے وہ مطلع مطلع آپ سب کے لیے ہے حاضر کر رہا ہوں شبروز بھائی بھائی مطلع آپ سب کی جانب سے پڑھ رہا ہوں حاضر کر رہا ہوں دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو دن ڈھلا آپ سب کی جانب سے پڑھ رہا ہوں سنیے گا دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو مجھ کو ملنا ہے علی سے مجھے مر جانے دو ہائے 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 شام ہوئی آئے ہائے 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 آئے ہائے 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 مجھے گھر جانے دو شائری کی شائری کی دنیا میں جب سے میں آیا ہوں میں نے کبھی مجھ میں سے نہیں کہا ہے کھڑے ہو کر سنیں آج بھی نہیں کہوں گا کہ آپ کھڑے ہو کر کے سنیں مگر اس شیر کا حق ہے کہ اس کا کھڑے ہو کر استقبال کیا جائے سنا رہا ہوں دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو مجھ کو ملا حیالی سے مجھے مر جانے دو تو اب زلیخہ نہیں یوسف کی کٹے کی انگلی اپنے رہوار سے اکبر کو اتر جانے دو حیدر 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 حید نارا حدری نارا حدری نارا حدری اواز بلند سالوان بہت شکری بہت شکریت دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو دن ڈھلا شام ہوئی اب میرا سلام ہو آپ کی سماعت کو دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر اس شیر پہ اب مجھے نہیں مجمع کو دکھا دینا دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو مجھ کو ملا ہے علی سے مجھے مر جانے دو اب زلیخہ نہیں یوسف کی کٹے کی انگلی اپنے رہوار سے اکبر کو اتر جانے دو تو اس کو کرنا ہے ابھی سینہ اکبر کا تواف سبر ایوب کو مقتل سے گزر جانے دو اس کو کرنا ہے ابھی سینہ اکبر کا تواف اس کو کرنا ہے ابھی سینہ اکبر کا تواف اس کو کرنا ہے ابھی اس کو کرنا ہے ابھی علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں تاریخ آپ کے پیش نظر ہے فضائل کے رخ سے میں اپنی بات کہہ رہا ہوں فضائل کے رخ سے میں اب جس بی بی کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں فضائل کے رخ سے میں نے پہلے کبھی نہیں سنا اور اگر واقعی میری فکر سے آپ کی فکر مل جائے جس بی بی کا تذکرہ کر فضائل کے رخ سے میں نے نہیں سنا آپ کی مرضی آپ نے سنا ہو نہ سنا ہو شورہ کی خصوصی علماء کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو مجھ کو ملنا ہے علی سے مجھے مر جانے دو اب زلیخہ نہیں یوسف کی کٹے گی انگلی اپنے رہوار سے اکبر کو اتر جانے دو اپنے رہوار سے اکبر کو اتر جانے دو اس کو کرنا ہے ابھی سینہ اکبر کا طرف سبر ایوب کو مقتل سے گزر جانے دو اس کو زینب کا سلام آیا کہ جس ماں نے کہا لے لو اولاد سوے شام مگر جانے دو آئے 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 اس کو زینب کا سلام آیا کہ جس ماں نے کہا اس کو زینب کا سلام آیا کہ جس ماں نے کہا لے لو اولاد اس کو زینب کا سلام آیا کہ جس ماں نے کہا لے لو اولاد سوے شام مگر جانے دو نہر کو آنو محمد ہی اٹھا لائے ہیں آئے 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 نہر کو نہر کو آنو محمد ہی اٹھا لائے ہیں اے ہواو سوے زینب یہ خبر جانے دو نہر کو آنو محمد ہی اٹھا لائے ہیں اے خواہو سوے زینب یہ خبر کافیہ صرف کیا حاضر کر رہا ہوں اے ہواو سوے زینب یہ خبر جانے دو اب زلیخان ہی یوسف کی کٹے گی انگلی اپنے رہوار سے اکبر کو اتر جانے دو تو دیکھ کر کربو بھلا دور سے بولی جنت دیکھ کر کربو بھلا دور سے بولی جنت مجھ کو کچھ دیر زرار سمر جانے دو آئی 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 دیکھ کر رہا ہے دور سے بولی جنت دیکھ کر دیکھ کر کربو بلا دور سے بولی جنت دیکھ کر کربو بلا دور سے بولی جنت مجھ کو کچھ دیر ضرور مجھ کو کچھ دیر ضرور سور جانے دو دیکھ کر حضرت عباس کو بولے شبیر دیکھ کر حضرت عباس کو بولے شبیر مارنا بعد میں پہلے ہی نڈر جانے دو حضرت عباس دیکھ کر حضرت عباس کو بولے شبیر دیکھ کر حضرت عباس دو شبیر شیر حاضر کرو اس منقبت کا یہ شیر سماعت کیجئے گا دنڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو دنڈھلا قافیہ دیکھئے گا دنڈھلا شام ہوئی بڑا مشکل قافیہ تھا اور اس میں یہ شیر نگالنا بڑا مشکل تھا آپ کی حوصلہ اوزائی بار بار مجھے قوت بخش رہی ہے میں ہر شیر پڑھتا رہوں اس منقبت کا دنڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو مجھ کو ملا ہے علی سے مجھے مر جانے دو اب زلیخہ نہیں یوسف کی کٹے کی انگلی اپنے رہوار سے اکبر کو اتر جانے دو نہر کو ان و محمد ہی اٹھا لائے ہیں اے ہوا و سوئے زینب یہ خبر جانے دو اس کو زینب کا سلام آیا کہ جس ماں نے کہا اس کو زینب کا سلام آیا کہ جس ماں نے کہا لے لو اولاد سوئے شاہ مگر جانے دو لینے آ جائیں گی مریم بھی ہیا کا توفہ اس کلام کا سب سے بڑا شیر لینے آ جائیں گی مریم بھی ہیا کا توفہ قافلہ شام کی راہوں میں ٹھہر جانے دو لینے آ جائیں گی مریم بھی ہیا کا توفہ قافلہ شام کی راہوں میں ٹھہر جانے دو حاجرہ آئیں گی لیلہ کو سلامی دینے شیر سننیجیے بس حاجرہ آئیں گی لیلہ کو سلامی دینے جس طرف موت ہے اکبر کو اتر جانے دو حاجرہ آئیں گی لیلہ کو سلامی دینے جس طرف موت ہے اکبر کو اتر جانے دو جس طرف موت ہے اکبر کو اتر جانے دو جس طرف موت ہے اکبر کو ادھر جانے دو آنکھوں کے نگینوں کا اجالہ ہے عریضہ آنکھوں کے نگینوں کا اجالہ ہے عریضہ مفلس ہوں مگر میرا سہارہ ہے عریضہ جس کا سہارہ ہوگا وہی چوتھے مصرے پر خصوصی توجہ وہی بولے گا آنکھوں کے نگینوں کا اجالہ ہے عریضہ مفلس ہوں مگر میرا سہارہ ہے عریضہ ارے جب میں نے دیا نام سکینہ کا حوالہ عباس نے خدا کے سمال آئے جب میں نے دیا نام سکینہ کا حوالہ عباس نے خدا کے سمال آئے عریضہ بلکل نئی منقبت بلکل نئی منقبت اور یہ منقبت جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ منقبت مولا کے دو تین خطبوں سے اغز کی گئی ہے جس خطبے کا ایک نام بتا دیتا ہوں خطبے معرفت بن نورانیہ جس میں جناب سلمان و جناب جندب یعنی جناب ابو ذر نے سوال کیا مولا سے مولا ماہ ہوا معرفت بن نورانیہ مولا یہ معرفت بن نورانیہ کیا ہے تو اس میں مولا نے بتایا ہے کہ میں یہ ہوں میں یہ ہوں میں یہ ہوں جو مجھے اس طرح سے پہچان گیا وہ مومن ممتہن ہیں اور اسے میری معرفتی بن نورانیہ اسے حاصل ہو گئی اب اس کے اندر اور بھی دوسرے خطبات کے جملے لیے گئے ہیں ہاں نہیں کر رہا ہوں سرکار دیکھ خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں چونکہ تیرہ رہا جب ہے اس لیے خصوصی طور پر یہ منقبت سنا رہا ہوں آپ کو کون تھا وہ جو شبنم کی آواز میں ان ازانوں کے نغمے سناتا رہا جانا چاہیے آپ کی بستی سے پوری دنیا میں یہ منقبت ایک منقبت قیسر واقس سے ہوتی ہوئی آپ کی بستی تک پہنچی پھر اس کا ٹک ٹاک آیا وہ بھی آپ نے سمات کیا لیکن یہ منقبت میں چاہتا ہوں آپ کی بستی سے دنیا میں جائے حاضر کر رہا ہوں سنیے گا کون تھا وہ جو شبنم کی آواز میں ان ازانوں کے نغمے سناتا رہا کون بادے سبا بن کے اس دہر میں سارے پھولوں کی خوشبو بڑھاتا رہا مزے لیجئے وقت دیکھئے گا اور کلام سنیے گا کون بادے سبا بن کے اس دہر میں سارے پھولوں کی خوشبو بڑھاتا رہا کس کا لہجہ تھا قرآن کا حمزبہ کون خالق کی عزت بچاتا رہا کون تھا جو نمازوں کی میراج تھا جنگ میں بھی مسلح بچھاتا رہا ہائے 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 کون تھا جو نمازوں کی میراج تھا کون تھا جو نمازوں کی میراج تھا جنگ میں بھی مسلح بچھاتا رہا سارے دریا پہاڑ آسمان و زمین باغ جنت بھلا کس کے صدقے میں ہے سارے دریا پہاڑ آسمان و زمین باغ جنت بھلا کس کے صدقے میں ہے چاند تاروں کو دی ہے یہ کس نے زیا کون مغرب سے سورج اگاتا رہا ہائے 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 سارے دریا پہاڑ آسمان و زمین باغ جنت بھلا کس کے صدقے میں ہے چاند تاروں کو دی ہے مکمل منائیں گے اس کلام پہ تیرا لجب کی خوشیاں چاند تاروں کو دی ہے یہ کس نے زیا کون مغرب سے سورج اگاتا رہا بادلوں کی گرج میں ہے کس کی صدا بادلوں کی گرج میں ہے کس کی صدا کس نے بارش کی بوندوں کو نازل کیا چلیے میں زیارت کا جملہ سنا رہتا ہوں زیارت جامعہ کبیرہ میں جب آپ اہلے بیس سے خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں بے کم یونزل الغیس آپ ہی کے وسیلے سے بارش کا نزول ہوتا ہے بادلوں کی گرج میں ہے کس کی صدا کس نے بارش کی بوندوں کو نازل کیا میرے بھائی بادلوں کی گرج میں ہے کس کی صدا کس نے بارش کی بوندوں کو نازل کیا تشنگی بھی جہاں کی بڑھاتا رہا اور فانی بھی خود ہی پھلاتا رہا آئے 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 آئ پھر فرشتوں کو دیر اٹھیا کس کے در کے فرشتے گداغر بنے کون فاقوں پہ فاقے بھی کرتا رہا پھر بھی سارے جہاں کو کھلاتا رہا ہائے 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 اللہ جانے دیکھئے ابھی تو چل رہا ہوں میں اسی کیفیت میں چل رہا ہوں نتیجے تک جو لطف آپ کو آئے گا وہ آئے گا کون فاقوں پہ فاقے بھی کرتا رہا اور سارے جہاں کو کھلاتا رہا کس کے عاشق تھے اللہ اور مصطفیٰ کون نفس محمد کی جاں بن گیا کون نفس محمد کی جاں بن گیا اپنی حجرت کی شب میرا پیارا نبی اپنے بستر پہ کس کو سلاتا رہا اپنی حجرت کی شب میرا پیارا نبی اپنے بستر پہ کس کو سلاتا رہا خانہ حق میں کس کی ولادت ہوئی آ رہا ہوں گریس تک خانہ حق میں کس کی ولادت ہوئی کون رہل محمد کا قرآن تھا کون تھا وہ جو کعبے کا قبلہ بنا آسمانی صحیح پہ سناتا رہا کون تھا وہ جو کعبے کا قبلہ بنا آسمانی صحیح پہ سناتا رہا سننا بھئی کون تھا وہ جو کعبے کا قبلہ بنا آسمانی صحیفے سناتا رہا بھائیس اگر دو میٹ موبائل یہ شیئر سن لو کون تھا وہ جو کعبے کا قبلہ بنا آسمانی صحیفے سناتا رہا جب فرشتے نہ تھے اور نہ لوہو قلم کرسیوں اور کچھ بھی نہ تھا اور وہ تھا آئے اپنے سلطان کی مدہ سن رہے ہیں جب فرشتے نہ تھے اور نہ لوہو قلم کون آدم کا پتلا بناتا رہا کون کون جس کی تخلیق پہلے سے تھی کون آدم کا پتلا نتیجے تک آ رہا ہوں آ رہا ہوں نتیجے تک کون تھا جس کی تخلیق پہلے سے تھی کون آدم کا پتلا بناتا رہا کون میراج کی رات پردے میں تھا اور کس کی انگوٹھی چمکتی رہی کون میراج کی رات پردے میں تھا اور کس کی انگوٹھی چمکتی رہی کون تھا جو محمد کو میراج میں ارشکی وادیوں میں گھوماتا رہا کون تھا جو محمد کو میراج میں ارشکی وادیوں میں گھوماتا رہا کس نے آخر سلونی سلونی کہا کون تھا علی میراہ عرض و سما آپ سوچ رہے نظم ختم ہو گئی اب نظم کی افتداء ہو رہی ہے یہاں سے کس نے آخر سلونی سلونی کہا کون تھا علی میراہ عرض و سما یہ عرب ان کی اوقات ہی کیا بھلا کون جبریل کو بھی پڑھاتا رہا ہائے 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 یہ عرب ان کی اوقات ہی کیا بھلا کون جبریل کو بھی پہاتا رہا آئی آواز غیبی بروز جزا کس نے بخشا بتاؤ تمہیں حوصلہ آئی آواز غیبی بروز جزا کون تھا جو مسلسل بڑھاتا رہا کون تک پہنچانے جا رہا ہوں آپ کو گریز کر رہا ہوں آئی آواز غیبی بروز جزا کس نے بخشا بتاؤ تمہیں حوصلہ ہمت قوت طاقت رفت کون تھا جو مسلسل بڑھاتا رہا کون تھا جو مسلسل بڑھاتا رہا میری طرف دیکھے کون تھا جو مسلسل بڑھاتا رہا کس کی آواز میں میری آواز تھی کس کی آواز میں میری آواز تھی کس کے چہرے کے پردے کے پیچھے تھا میں کس کی آواز میں میری آواز تھی کس کے چہرے کے پردے کے پیچھے تھا میں جسم میرا نہیں پھر بھی دنیا کو میں کس کے چہرے میں چہرہ دکھاتا رہا ہائے 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 بس نتیجہ سن لیجے نتیجہ سن لیجے جسم میرا نہیں پھر بھی دنیا کو میں کس کے چہرے میں چہرہ دکھاتا رہا جب یہ باتیں رسولوں سے پوچھی گئیں سب نے مل کر خدا سے بس اتنا کہا ایک نام علی تھا جو ہر دور میں ہر پیمبر کی عزت بچاتا رہا سن لی آپ نے سن لی آپ نے اتنی لمبی بہر کا کلام ہے کہ مجھے سکس پائنٹ ٹو ایمم کی پتری ہے درد بہت تیز اٹھا دور شبروز بھائی پڑھنے پڑھا رہے تھے باہر گیا تھا ٹہلنے کے لیے بھائی نے مجھ سے کہا تھا دو منٹ ٹہل آئی ہے وہ اسی لیے کہا تھا نتیجہ سمات کر لیجئے گا یہ نتیجہ اس کے بعد دو نتیجے اور سمات کیجئے گا حاضر کرنا ہے یہ کلام سنجھے گا حاضر کرنا ہوں نتیجہ سمات کیجئے گا کون تھا کس کی آواز نہیں میری آواز تھی کس کے چہرے کے پردے کے پیچھے تھا میں جسم میرا نہیں پھر بھی دنیا کو میں کس کے چہرے میں چہرہ دکھاتا رہا جب یہ باتیں رسولوں سے پوچھی گئیں سب نے مل کر خدا سے بس اتنا کہا ایک نام علی تھا جو ہر دور میں ہر پیمبر کی عزت بچاتا رہا جب رسولوں کی آواز تھمنے لگی پھر رسولوں سے آ کر یہ بولے نبی تم تو تم میں محمد بھی ہر جنگ میں صرف نادے علی گنگنہ تارا محمد بھی ہر جنگ میں صرف ناد علی گنگناتا رہا میری طرف دیکھیں تم تو تم میں محمد بھی ہر جنگ میں صرف ناد علی گنگناتا رہا شمس مولا کا میرے بدل ہی نہیں میرے مولا نے ہی قمب ازنی کہا میرا مولا ہی بس ایسا سلطان ہے اپنی ٹھوکر سے مردے جیلاتا رہا شمس مولا کا میرے بدل ہی نہیں دیکھیں داد اپنی جگہ پہ ہے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اس پروردگار کو آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کلام اچھا لگا شمس مولا کا میرے بدل ہی نہیں میرا مولا ہی مس ایسا سلطان ہے دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا ہوں ہر شاعر کی خاصیت ہے کہ وہ اگر ایک منقبت میں دس شیر کہتا ہے تو دس کے دس اشار پہ تعریف لیتا ہے داد لے لیتا ہے دعائیں لے لیتا ہے لیکن میرے ساتھ بڑا مسئلہ ہے جس کلام کی سب سے زیادہ فرمائش کی جاتی ہے اس کلام میں مجھے سب سے بڑا ستم یہ جھیل نہ پڑتا ہے کہ مجھے آٹھ شیر تو اس کیسے ہی پڑھنے پڑھتے ہیں اب ایک شیر پہ میں داد چاہتا ہوں تو اب ظاہر سی بات ہے اس ایک شیر پہ آٹھ اشار کی داد آنی چاہیے آج شاہگن میں اس ایک شیر پہ آٹھ اشار اب کیسے آئے گی کیفیت کیا ہوگی وہ آپ جانے مولا جانے جس کی ولادت ہے وہ جانے اس کی تمنایں جانے حاضر کر دیتا ہوں فرمائش آپ کی ہے نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے نہ فضائل نہ فضیلت نہ سنا مانگی ہے نہ کبھی نسرت اسلام کی دولت مانگی نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شبہ ہجرت جا نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے نہ یہ وہ شمس کا چہرہ نہ یہ واللیل کی ظلم نہ یداللہ نہ آواز خدا مانگی ہے نہ سلیمہ کی حکومت نہ وہ قوت مانگی نہ انگوٹھی نہ یہ دہلیز آتا مانگی ہے نہ کبھی حضرت دعوت کا لہجہ مانگا نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے تو عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی اس نے عباس کے آنے کے دور موسیقی موسیقی یقین جانے بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اس کلام کے بعد کوئی کلام آئے تو وہ کلام جو میں نے ابتدا میں آپ کو سنایا جس طرف موت ہے اکبر کو ادھر جانے دو بہت دنوں سے تمنا تھی مولا کی بارگاہ ہمیں کیے جا رہا تھا کہ کوئی کلام مل جائے جیسا آپ نے اس کلام کو آج سنایا ابھی تک میں آج حیدر آباد سے آ رہا ہوں دن میں پڑھ کر کے یہ کیفیت حیدر آباد میں بھی نہیں تھی جیسے آپ کی شاہ کے لیے تھی حاضر کر رہا ہوں نہ محب جس شیر کے لیے یہ کلام کہا گیا وہ شیر سنیے گا کہ نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے نہ فضائل نہ فضیلت نہ سنا مانگی ہے نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم نہ یہ آنکھوں کی مسئبت نہ شفا مانگی ہے نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شبہ ہجرت جا نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے نہ یہ وشمس کا چہرہ نہ یہ واللیل کی ظرف نہ یداللہ نہ آواز خدا مانگی ہے نہ سلیمہ کی حکومت نہ وہ قوت مانگی نہ آگوٹھی نہ یہ دہلیز آتا مانگی ہے نہ کبھی حضرت دعوت کا لہجہ مانگا نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے عمر پر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی اس نے اب باس کے آنے کی دعا مانگی ہے تو اب مٹا سکتا نہیں کوئی عزادہ روکو بس لیاں تھام کے زہرانے دعا لہا پہ کیا ہوسے لہا پہ کیا زہران لہا پہ کیا زہران لہا پہ کیا زہران لبیت یا خامنائی لبیت یا خامنائی لبیت یا خامنائی مارے حیدی حاضر کر رہا ہوں یہاں سے ایک مطلع دو تین شیر فرمائش پیری ہو گئی اور یہ سن لیجئے حاضر کر رہا ہوں سنیئے کہ شہکے ہم عزاد آج بلکل آہستہ کر دیتا ہوں ان پہ پورا بھروسہ ہے یہ ہمارے کلیجے کی دادہ میں دے دیں گے ہم عزاد آر ہی بس ایسا جگر رکھتے ہیں ہم عزاد آر ہی بس ایسا جگر رکھتے ہیں جس جگہ ہوتا ہے خنجر وہیں سر رکھتے ہیں ہائے 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 مولا ان حسینیوں کو سلامت رکھے مولا ان حسینیوں کو سلامت رکھے ہم عزاد آر ہی بس ایسا جگر رکھتے ہیں جس جگہ ہوتا ہے خنجر وہی سر رکھتے ہیں یہ الگ بات ہے ٹوٹا ہوا گھر رکھتے ہیں وہی بولے گا جس کے ساتھ حقیقت ہے اور شیر پہنے سے پہلے بتا دوں ابھی سرکار نے سرکار نے ابھی دو منٹ پہلے کہا کہ یہاں لوگ آگر اختلافی باتیں کرتے ہیں یہ ایک لوتی بستی ہے جہاں کوئی اختلافی نہیں ہے کسی مسائل کا تو آپ نے یہ بات کہی لیکن میں اس کا ثبوت دیے دیتا ہوں اس کا ثبوت یہ کہ پورے ہندوستان میں اکیلی ہماری ہے جس میں پورے ہندوستان سے ازادار پورے ہندوستان سے ازادار آتے ہیں ان کو سوچنا نہیں پڑتا ہے کہ ہمیں کس گھر میں جانا ہے کیونکہ سوچا وہاں جاتا ہے جہاں قوم میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے ہائے 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 اب اگر میں میں حاضر کر رہا ہوں یہ کیفیت ہے آپ کی بستی کی چیلنج کر رہا ہوں پورے ہندوستان میں یہ اکیلی بستی ہے شاہ گن حاضر کر رہا ہوں جاتا ہوں جگہ جگہ جاتا ہوں ہر جگہ مجلسوں میں بھی گیا اکیلی بستی ہے آپ کی بستی شاہ گن جہاں کہ یہ عالم ہے سن لینا میرے بھائی جا رہا ہے یہ شیر سنتے ہوئے میرے بھائی چلے جانا شیک انسار ہی بس حمزادار ہی بس ایسا جگر رکھتے ہیں جس جگہ ہوتا ہے خنجر وہی سر رکھتے ہیں یہ الگ بات ہے ٹوٹا ہوا گھر رکھتے ہیں ہم آزا خانہ شبیر مگن ہائی میں نئے کلام ہے بھائی نے تائد کر دی نئے کلام کی حاضر کر رہا ہوں یہ الگ بات ہے ٹوٹا ہوا گھر رکھتے ہیں خمزہ خانہ شبیر مگر رکھتے ہیں ارے جا کے معلوم کریں کہ اپنا حسب اور نصب اپنے سینے میں جو ہندہ کا جگر رکھتے ہیں جا کے معلوم کریں اپنا حسب اور نصب جا کے معلوم کریں اپنا حسب جا سکتے ہیں بھائی ضرورت ہے جا سکتے ہیں جا کے معلوم کریں اپنا حسب اور نصب جا کے معلوم کریں اپنا حسب اور نصب کیا کروں جوتوں کی مجبوریاں ہیں لوگ اندر نہیں آ پا رہے ہیں اب جوتے کی مجبوری ہے تو میری بھی تو فرشیاضہ کی مجبوری ہے نا کائنات ایک طرف فرشیاضہ ایک طرف ہے نا تو میں تو بلانا نہیں چھوڑوں گا چاہے کوئی آئے یا نہ آئے ہے نا سنیے گا حاضر کر رہوں سنیے گا یہ الگ بات ہے ٹوٹا ہوا گھر رکھتے ہیں ہم ازا خانہ شبیر مگر رکھتے ہیں جا کے معلوم کریں اپنا حسب اور نصب اپنے سینے میں جو ہندہ کا جگر رکھتے ہیں میرے ماتم سے زمانے کا جگر پھٹتا ہے شبروز بھائی شیئر حضر کر رہا ہوں دوسرا میرے ماتم سے زمانے کا جگر پھٹتا ہے اس کا مطلب میرے آنسوں بھی اثر رکھتے ہیں ہائے 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 میرے ماتم سے میرے ماتم سے زمانے کا جگر پھٹتا ہے میرے ماتم سے زمانے کا جگر پھٹتا ہے اس کا مطلب میرے آنسوں بھی اثر رکھتے ہیں مرضیہ چاہے جیسے سنیے گا اس کا مطلب میرے آنسوں بھی اثر رکھتے ہیں تو اس لیے باقی ہے دنیا میں دعا زہرہ خرزہ دار پر اب باس نظر رکھتے ہیں آئے ہائے 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 آئے ہائے 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 کیا کہنا یار اس لیے باقی ہے دنیا میں دعائے زہرہ اس لیے باقی ہے دنیا میں دعائے زہرہ خرزادار پہ اباس نظر رکھتے ہیں بھائی حسین بھائی بولاتے ہیں بڑی محبتیں ہیں ان کی اور مجھے ابھی پتا چلا ہے کہ آپ کی والدہ بیمار ہیں علیل ہیں آپ حضرات سے خصوصی گزارش ہے کہ ان کی والدہ کی شفایابی کے لیے خصوصی طور پہ اس بارگاہ میں دعا کریں مالا انہیں جلد از جلد شفایے کاملہ جلائے نایت فرمائے اس لیے باقی ہے دنیا میں دعائے زہرہ خرزادار پہ اباس نظر رکھتے ہیں ہر ازادار پہ اباس نظر رکھتے ہیں ان کی دہلیس پہ غربت کبھی آ سکتی نہیں ان کی دہلیس پہ غربت کبھی آ سکتی نہیں ان کی دہلیس پہ غربت کبھی آ سکتی نہیں جو بھی آشور کے فاقے پہ نظر رکھتے ہیں ان کی دہلیز پہ خربت کبھی آ سکتی نہیں جو بھی آخری شعر شبروز بھائی جو بھی آشور کے فاقے بنظر رکھتے ہیں جو بھی آشور کے فاقے مرضی اچائے جیسے سنیا گبا صاحب کی ساری زحمتیں تمام جو بھی آشور کے فاقے بنظر توفہ یہ لیجئے توفہ آپ کی جانب سے پوری پوری آزاداروں کو دے رہا ہوں یہ شعر توفہ ہے واقعی جو بھی آشور کے سرکار آخری شعر جو بھی آشور کے فاقے پر نظر رکھتے ہیں چوم لیتا ہے قدم آن کے سبر ایوب چوم لیتا ہے قدم آن کے سبر ایوب پاؤں آبیت سر زندان چیتھا رکھتے ہیں چوم لیتا ہے قدم آن کے سبر ایوب پاؤں آبیت سر زندان چیتھا رکھتے ہیں پاؤں آبیت سر زندان پاؤں آبیت سرز ایوب